توجہ ہوئے آپ کی؟ سیہ ضروری ہے؟ یس سے لگ رہا ہے سیہ ضروری نہیں ہے گاٹی ضروری ہے بھئی سیہ ضروری ہے آپ کی؟ سوچیں کتنی ضروری ہے؟ بہت کتنی ضروری ہے؟ بھئی آپ کی زندگی سیہت ہے؟ کیا خیال ہے؟ آپ زندہ ہیں نا ماشاءاللہ؟ تو ماشاءاللہ یہ آپ کا سیہت کا آغاز ہوگی آپ زندہ ہیں؟ آپ ہیلتی رہنے ہیں؟ سیہت مند رہنے ہیں؟ تو سیہت مند آپ اور میں کیسے رہیں گے؟ جب ہم اپنی پرسنل ہیلت پر پروکس کریں گے؟ جب ہمیں اپنا کچھ پتا ہوگا زیادہ تر لوگ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں ڈاکٹر کہتا ہے فلان ٹیسٹ کروا کیا ہو؟ پتا چلتا ہے وہ ہو ہو، ہیبیٹائٹس ہو گیا ہے تو ہمیں پتا ہونے چاہیے ہیبیٹائٹس کیوں ہوں گیا ہے؟ نہیں ہونے چاہیے تھا ہوا ہے تو کہیں پہ ایک concept میں مسئلہ ہے اتیاط میں مسئلہ ہے سمجھ میں مسئلہ ہے understanding میں مسئلہ ہے وہ سمجھ آ جائے گا تو ابھی ٹیٹس کے مریض نہیں بنیں گے سمجھ آ جائے گے کوئی پی کے مریض نہیں بنیں گے سمجھ آ جائے گی تو شوٹر کے پیشن نہیں بنیں گے ڈاڑ ساب نے ایک اور بہت اچھی بات کی تھی کہ آئی سے چالیس سال پہلے لوگوں کی ہیلتھ اچھی تھی آپ بھی اگری کرتے ہیں نا؟ ہیلتھ کیوں اچھی تھی لوگ نیچر کے قریب تھے لوگ نیچرل ٹائپ پہ فروکس کرتے تھے اچھا ان کو awareness نہیں تھی ان کو سمجھ نہیں تھی بچ نیچر کے قریب تھے آج کے لوگ میرے سمیتھ نیچر سے دور ہو گئے ہیں حالانکہ awareness ہے پتہ ہے کہ فاس پوڈ نقصان دے ہے سب کو پتہ ہے بٹ اپنے بچے کو پھر بھی برگر لے کے پراؤڈ فریز کرتے ہیں پیزہ کھا کے سلفی بنا کے اپنے دوستوں کو بیج رہے ہوتے ہیں پتہ ہے ختم نار چیز ہے بٹ ہم خود ان چیزوں کو سپریڈ کر رہے ہوتے ہیں پھیلا رہے ہوتے ہیں یا سر نو؟ تو جب آپ کی ہیلتھ اچھی ہوگی تو آپ کو کتنی نمبر مل گئے؟ ایک لکھا ہوا ہے دیکھیں ذرا سلائٹ کی اوپر کیا لکھا ہوا ہے؟ ایک نمبر آپ کو مل گیا اور ایک نمبر گنجاتی نمبر ہے ایک کے بعد آپ کے سٹارٹ ہوتے ہیں ان سے ایک نہ ڈالیں آپ کبھی ایک اور دو نہیں کر سکتے یا کر سکتے ہیں اس کا مطلب ہے یہ ون بڑا ضروری ہے اہم ہے آپ کی زندگی کے لیے بہت امپورٹن ہے اب جب ون لگا تو آپ کو ایک نمبر ملا اور یہ آپ کی ہیلتھ ہے ہیلتھ ہے تو آپ ہیلتھ جنریٹ کر سکتے ہیں زیادہ تر لوگوں کا کہہ کم سکتے ہیں صرف پیسہ کمانا ہے بھائی صرف پیسہ کمائیں گے تو صحت چلی جائے گی صحت کے میتڈ کو سمجھ کے پیسہ کمائیں گے تو بھائی صحت بھی ہوگی اور پیسہ بھی ہوگا بیماری کے ساتھ پیسہ اچھا نہیں لگتا صحت کے ساتھ پیسہ اچھا لگتا ہے بیماری کے ساتھ گاڑی اچھی نہیں لگتی صحت کے ساتھ گاڑی اچھی لگتی ہے بیمار بندے کو گھر اچھا نہیں لگتا صحت کے ساتھ گھر بہت اچھا لگتا ہے یا سر نو تو میڈیا اگر آپ کی ہیلت اچھی ہے آپ کو ایک نمبر ملا اور اگر آپ کے اس کے ساتھ دولت مند بھی ہیں تو آپ کو دس نمبر مل گئے دولت مند بہت بڑی بات ہے بہت بڑی بات ہے آپ کو پتہ ہے آج کل رشتداروں میں کس کی ویلیو ہے جس کے پاس پیسہ اچھا ہے اس کی ویلیو ہے لیکن اگر صحت کے ساتھ پیسہ ہے تو ویلیو ہے اگر صحت نہیں ہے تو پھر ویلیو نہیں ہوگی اگر آپ کے پاس دولت ہے اور ساتھ گھر بھی خوبصورت بنایا ہوئے تو آپ کے خاندان والے آکے دیکھتے ہیں کیسے گھر میں رہ رہے ہیں بیلیو ہوئی لوگ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو نوٹ کر رہے ہوتے ہیں ماربل کونسی لگائی ہوئی ہے کچن کا کام کیسے کروایا ہوئے بشروع میں کونسی پہل لگی ہوئی ہے لکڑی کا کام ہوا ہے نہیں ہوا انباریاں بنیاں نہیں بنیاں دروازے کس ڈیجائن میں ہیں کیا خلے دیکھتے ہیں آپ لوگ اور ماشاء اللہ ہماری بینیں تو سیدھی کچن میں جاتی ہیں ہے جی تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس گھر خوبصورت ہے تو آپ کو ہنڈرڈ نمبر مل گئے اس کے ساتھ اگر آپ کے پاس گھر بھی ہے اور اس کے ساتھ آپ کے پاس خوبصورت اس گھر میں کھڑی برینڈ کار بھی ہے خوبصورت جو آپ کو اچھی لگتی ہے جو آپ کی زندگی کا ڈریم ہے خواب ہے ٹارگٹ ہے آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس خوبصورت کار ہونے چاہتے ہیں آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ بہ آسانی جا سکیں اپنی فیملی کو لے کے جا سکیں تو آپ کا تھوزنڈ نمبر ہو گیا ایک آزار نمبر آپ کو مل گئے ماشاء اللہ مبارکو آواز نہیں آ رہے ہیں نمبر آپ اچھے نہیں لگتے اچھے لگتے ہیں ماشاء اللہ اس کے ساتھ عزت بھی آپ کی ہے آپ عزتدار ہیں ایک عزت ہوتی ہے بوکھیں اور عزت ہیں عزت ہوتی نہیں ہے ایک ہوتی ہے کہ واقعی آپ کہ ایک نام ہے آپ بہت عزتدار ہیں ہر لحاظ سے آپ سٹرونگ ہیں اس وجہ سے لوگ آپ کی عزت کرتے ہیں کبھی خوبصورت گاڑی میں بیٹھ کے دیکھنا لوگ آپ کی عزت کریں گے اور کبھی اُن ہی لوگوں کے پاس ریکشے میں بیٹھ کے دیکھنا فرق آئے گا کمینو عثمان کا فرق آئے گا اس کا مطلب ہے اگر آپ کی عزت بھی ہے تو پھر آپ کے نمبر بڑھ کے ہو گئے جی دکھ سالار ہو گئے نا بولے نا ہاں جی اور اگر ماشاءاللہ آپ کی شورت بھی ہے آپ کو زمانہ جانتا ہے آپ کو اپنا تعرف کی ضرورت نہیں پڑتی بلکہ لوگ آپ کو فیس دیکھیں پھلاں مندر جا رہے ہیں پھلاں آدمی جا رہے ہیں تو آپ کے نمبر بڑھ کے کتے ہوئے بلکہ ہو گیا ماشاءاللہ مبارکو ایک لاکھ نمبر آج کے دن میں آپ کو دیے جا رہے ہیں جو زندگی میں آپ کو نہیں ملے اس لئے بولا تھا آج کا دن آپ کی زندگی میں ویلیوبل دن ہے اچھا دن ہے آج تک کسی نے آپ کے ایک لاکھ نمبر دیا ہے نہیں دیا ہیلتھ گریم پورڈ کے پلیٹ فارم سے آج آپ کو ہم ایک لاکھ نمبر دے رہے ہیں بڑا لگا آپ سب کو اچھا لگا یہ نمبر آپ اتنے زیادہ کیوں دیئے ہیں اس سسٹم کے اندر پوٹنچل ہے اس سسٹم کی پاور ہے یہ آپ کو ہیلتھ بھی دے گا آپ کو دولت بھی دے گا آپ کو گھر بھی دے گا آپ کو گھر بھی دے گا آپ کو عزت بھی دے گا آپ کو انشانیس پلیٹ فارم سے شورت بھی ملے گی یہ سسٹم کی پاور ہے اس کا یہ پوٹنچل ہے میں ایکسر کہتا ہوں جوائن لوکلی انجوائے گلوکلی لوکل سطح پہ جوائن کر رہے ہیں انشانیس انٹرنیشنل لیول تک آپ جا سکتے ہیں آج آتا ہے گھوڑا بھی حاضر ہے میدان بھی حاضر ہے بس سلائتوں کو پولش کرنا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ سلائتوں کو پولش کرنے کے لیے جانچنے کے لیے خود کی پیچان کرنے کے لیے آپ بار 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 تریننگ سے گزرا کریں میں نے ایک چیز فیل کی ہے ماظرت کے ساتھ میں شیئر کر دیکھتا ہوں ہمارے جتنے بھی لوگ ہیں ہم تریننگ سے پیار نہیں کرتے ہم تریننگ سے لب نہیں کرتے ہم سمجھتے ہم سیکھے ہوئے ہیں سر جس دن آپ کے دماغ کی کسی بھی کونے میں یہ بات آگئی کہ آپ سکھ ہوں گے میں آپ کو گرنٹی کر کے جا رہا ہوں آپ کا زوال چرو ہو جائے گی آپ کی نکامی سٹارٹ اپ ہو جائے گی تو کبھی بھی زندگی میں یہ نہیں کہنا مجھے سب پتا ہے ہم ہر روز سکھتے ہیں انسان کو ماں کی گول سے رے کر قبر تک علم حاصل کرنا چاہیے یہ میں نے نہیں کہا علم حاصل کرنے کے لیے آپ کو ٹریولنگ کرنے چاہیے دور جانا چاہیے جتنا انسان ٹریولنگ کر کے دور جاتا ہے جتنی کلیف کاٹ کے دور جاتا ہے اتنا زیادہ لنگ کرتا ہے اور جو جتنا زیادہ لنگ کرتا ہے اتنا زیادہ الرنگ کرتا ہے آج جو کتنی بھی پروفیشن میں جتنا زیادہ کماتا ہے وہ کیوں کماتا ہے Why اس نے لنگ کیا ہوado ہے اس نے اپنے پروفیشن کو سنجیدہ لیا ہے میں اکثر دیکھتا ہوں لوگ اپنی زندگی میں سنجیدہ ہی نہیں ہوتے پہلے باہر تک پلیٹ فارم ہی نہیں ہوتا پلیٹ فارم مل جائے پھر ہم سے نیدہ ہی نہیں ہوتے لیکن آج کی یہ سارے لوگ مجھے بہت اپنے زندگی کے ساتھ سنسیر نظر آ رہے ہیں اور انشاءاللہ انشاءاللہ آنے والے سکس منت کے بعد یہ آپ پروگرس کر کے انشاءاللہ اپنی لائف کو بیٹر کریں گے انشاءاللہ کریں گے انشاءاللہ لاؤڈلی بولا کریں یہ لاؤڈلی بولنے سے کیا ہوگا زور سے بولنے سے کیا ہوگا میں بھی آرام سے بول سکتا ہوں بچھوڑا زور لگا رہا ہوں کیوں ہوگا ہے آپ کے ذراغ میں بات اترے آپ کے دل میں بات اترے اور آپ کی زندگی بدلیں اصل میں آپ کا میرا مشن ہونا چاہیے زندگی بدلنے کا مشن ہونا چاہیے تو میڈیل سلائیڈ کیا کہہ رہی ہے اگر آپ صحت مند ہیں دولت مند ہیں گھر ہے گاڑی ہے عزت ہے شورت ہے تو آپ کے پاس ایک لاکھ نمبر آپ کے پاس آگے اب بچوں سے دیکھئے گا سمجھئے گا اس سلائیڈ کو لیکن اگر آپ بیمار ہیں آپ بیمار ہیں آپ پیشنٹ ہیں تو آپ کیا ہوگے افاز نہیں آئے مجھے آپ کا لاکھ نمبر ڈک پیلیو ہو گیا آپ کا گھر خوبصورت ہوگا دیکھے گا خوبصورت نہیں آپ کو آپ کے پاس اچھی گاڑی ہونے کے باوجود آپ کو اچھی نہیں لگے گی آپ تو بولیں گے مجھے تو چاہیے صحت تو دنیا کے نائنٹی پرسنٹ لوگ پیسہ کماتے ہیں اور صحت گواہ دیتے ہیں اور پھر صحت حاصل کرتے ہیں اور پھر دولت گواہ دیتے ہیں میرا پوائنٹ توجہ سے سمجھئے گا ہمارے بہو اعداد نے کیا کیا پیسے کماتے کماتے صحت گواہ دی صحت نہیں میری چلے گئے دنیا سے تو ہم نے دونوں چیزوں کو کیا کرنا ہے بیلس کرنا ہے ہمیں صحت چاہیے یا سر نو ہمیں پیسہ چاہیے یا سر نو لیکن صحت کے ساتھ پیسہ چاہیے بیواری کے ساتھ پیسہ اچھا نہیں لگتا صحت والے کے ساتھ گاڑی چاہیے صحت کے ساتھ صحت چاہیے تو پھر آپ کی زندگی خوبصورت ہوگی اچھی ہوگی اور آپ ماشر کا واقعی ہی جو اپنی زندگی کا ڈیزائن چاہ رہے ہیں وہ ہی ہوگا کوشش کریں ڈائری بالپین کا یوز کریں کوئی بھی شخص جب جنڈنگ لے رہا ہوتا ہے نا اس کا وقت بہت قیمتی ہوتا ہے اور وہ بہت قیمتی ترین بنایا جا سکتا ہے اگر آپ رائٹ کر لیں آپ لکھ لے لو یہ چیزیں آپ سے کچھ لمحے یاد رہتی ہیں دو دن کے باد یاد نہیں رہتی یا سے پانچ دن پہلے دن کے کھانے میں آپ نے کیا کھایا تھا تو بات تو پانچ دنوں کی ہو رہی ہے نا میں نے پانچ سال پہلے نہیں بولا پانچ دن بولا ہے تو اب سوچ رہے ہو میں پتنی کیا کھایا تھا تو اس کا مطلب ہے انسانی کھوپڑی انسانی دماغ چیزوں کو ڈیلیڈ کرتا ہے تب نئی چیزیں لرن کرتا ہے اگر ڈیلیڈ کرنا بند کر دے تو لرننگ بند ہو جائے تو اس کا مطلب ہے لکھنے کی آدت بنانی ہے سکول کالیج میں لکھنے کی آدت تھی اس آدت کو پوری زندگی برقرار رکھیں یہی کانڈیاب لوگوں کی بیسک چیز ہوتی ہے ہمیں لکھنے کے ساتھ محبت نہیں ہے ہم کہتے کون لکھے سر کمیاب لوگ لکھتے ہیں کمیاب لوگ چیزوں کو ریپیٹ کرتے ہیں کمیاب لوگ ریپیٹ کر کے عمل کرتے ہیں یہ ان کی آدتیں بتا رہا ہوں آپ کو اگر آپ نے بھی کمیاب ہونے تو یہ آپ کو کرنا پڑے گا نکام لوگ سنتے ہیں اور سن کے کانوں سے نکال دیتے ہیں تو آپ نے صرف سننا نہیں ہے لکھنا ہے صرف لکھنا نہیں ہے عمل بھی کرنا ہے کرے گے انشاءاللہ